السلام علیکم دوستو میں ہوں افتخار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بلڈر تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھا کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے انٹو کی بجری ڈالنی ہے لیول کے نشان لگانے کے بعد اور پھر آپ نے اس کی کٹائی کرنی ہے جیسے ہمارے پاس یہ عالی پڑا ہے آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی اور عالی ہو تو اسے آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کچھا یہ اب کچھا کیا جا رہا ہے یہ اس کا لیول کے اندر بارڈر لگائے جاتے ہیں بارڈر لگانے کے بعد اس کے اندر بللکل اچھے طریقے سے کنکریٹ کی جاتی ہے یہ بارڈر دوستو اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ اس میں اگر آپ کو لیول آپ ڈاؤن جتنا بھی کرنا ہو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اگلا پروسیس بتائیں گے کہ اس کا کیا ضروری ہوتا ہے تو دوستو اس کے بعد یہ فرش لگا رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے پلستر کیا ہے پلستر کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ ٹائل لگائیں پتھر لگائیں جو مرضی لگائیں اگر آپ ویسے ہی چھوڑنا چاہیں تو اس کا کوئی بھی نقصان نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر کو سیم وغیرہ جائے گی یہ ایک بہت ہی عالی فرش بن جائے گا جسے ہم سادہ فرش کہتے ہیں تو دوستو یہ ایک سادہ فرش بنا دیا ہے ہم نے یہ دیکھ لی